فلوسفی آف آٹ پر صاحب کے ساتھ جو کہ ہمارے ہی سٹوڈنٹ ہے اور خود بھی اب فلسفہ پڑھا رہے ہیں تو اب یہ اس سلسلے کا ایک پانچ فاں اپیسوڈ ہے اور اس میں ہماری خواہشیاں کے کچھ بات کی جائے فلوسفی آف آٹ پر آٹ کا جہاں تک تعلق ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیفینیشن تو آٹ کی بہت زیادہ ہو سکتی ہیں مگر مجھے لگتا ہے کہ آپ اس کو دیفینیشن سمجھ لیں یا ڈسکرپشن سمجھ لیں ہماری طرف سے مگر ایک میں لائن ایسی کہوں گا جس سے مجھے لگتا ہے کہ کافی حد تک ہم اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ یہ کس قسم کا فنومین ہے جس کو آج ہم ڈسکس کریں گے فلوسوفیکلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آٹ is the imaginative expression of the artist shared by others یعنی جو آٹسٹ ہے وہ چاہے دانسر ہے چاہے گلوکار ہے پینٹر ہے کسی بھی آٹ فارم سے تعلق ہے وہ جو express کر رہا ہے وہ imaginative سطح پہ کر رہا ہے اگر ہم یہاں تک آئے ہیں تو اگلے step میں ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ جس کو ہم آٹ کہتے ہیں جیسے پہلے ارز کیا بڑے اے کے ساتھ تو اس کی divisions میں کیا چیزیں آئیں گی اس کی division میں سب سے پہلے تو فلسفہ ایک خوبصورت distinction کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا کہ یہ فلسفہ سائنس کے ساتھ بھی اور جو سائنس اور دوسرے علوم کے ساتھ فلسفہ جو سلوک کرتا ہے جو اس کا طریقہ کار ہے وہ آٹ میں بھی ہے وہ باقی چیزوں کو بھی آپ یہاں میں رکھیں کہ temporal اور special categories میں بانتا ہے وہ آٹ کو بھی بانتا ہے مثلا آٹ میں ایک distinction چلتی ہے temporal arts and special arts ہم اس کی مثالیں لیتے ہیں اول تو بہت کچھ آپ سمجھ رہے ہوں گے special art میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جن کو ہم visual arts بھی کہتے ہیں جو کہیں کسی جگہ پہ مکانی ہو اور space کو یعنی گھیرے جیسے architecture جیسے design جیسے painting sculpture تو یہ special art بھی ہیں اور visual بھی ہیں یعنی یہ نظر بھی آتے ہیں میرا خیال ہے کہ artist لوگ اس کو visual arts کہیں گے philosophy اس کو special art کہیں گے ہر art form کا اپنا ایک جارگن بھی ہوتا ہے اپنی ایک زبان بھی ہوتی دوسرا میں نے کہا تھا temporal art temporal art میں تو بڑے بڑے دو art forms ہی فال کرتے ہیں ایک تو dance dance جو ہے special بھی dance کی ایک بڑی uniqueness ہے philosophy of your heart میں رقص جو ہے dance جو ہے وہ special بھی ہے temporal بھی ہے اس میں مسلسل وقت کے گزرنے کا احساس بھی ہے مگر چونکہ رکاس یا رکاسہ کی باڈی ہی ایک میڈیم ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور وہ بہرحال کسی space میں حرکت کرتی ہے تو اس کی uniqueness یہ ہے کہ وہ temporal بھی ہے special بھی ہے music صرف temporal ہے آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے کسی sculpture کی طرح چھو نہیں سکتے وہ visual نہیں اب اس سے آپ کو ایک دم سے music کی ایک بہت ہی mysterious اور ایک میں کیا fascinating چیز بھی آپ کے سامنے آگی music کو آپ sculpture کی طرح چھو نہیں سکتے painting کی طرح دیکھ نہیں سکتے اس میں انسانی زبان کا کوئی لفظ ہو یہ ضروری نہیں ہے اب سارے music اور filming گانا تو نہ نہ بنائیں جب آپ وائلن یا solo tabla یا کسی آپ سمیتے ہیں چیلو بھج رہا ہے تو انسانی زبان کا تو کوئی لفظ ہو نہیں سکتا اس کو even linguistic message کی ضرورت نہیں ہے اور یہ temporal ہے اور temporal ہونے کے ساتھ ساتھ یہ non visual ہے non imitative ہے non representational ہے expressive بہت ہے مگر اس سے آپ باہر کی کسی حقیقت کو painting کی طرح ادھاکاری کی طرح بتا نہیں سکتے اور اس لئے ہم یہ بھی اب کہتے ہیں کہ یہ most technical most abstract art form ہے کہ جو صرف اور صرف temporal ہے کیا فرق ہوتا ہے ایک ادم آگے چلتے ہیں یہ تو ہو گئی فلسفیانہ category artist اپنی دنیا میں چونکہ میں خود بھی یہ کہا artist ہوں artist بھی ہوں artist اپنی دنیا میں ہو سکتا ہے کہ یہ یہ اسطلاحات استعمال نہ کرتے ہوں special temporal مگر وہ جن اسطلاحات سے بات کرتے ہیں فلسفہ اس کو بھی study کرتا ہے وہ بہت interesting ہے وہ بھی دیکھ لیں ایک category ہے performing art performing art ایک آرٹ کی ایک الگ شکل ہے جس میں زیادہ تر ناچنا گانا اور ادھاکاری شامل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ بہت یعنی صرف تھیری نہیں ایک practical شکل ہے کہ آپ جتنا مرضی پہلے رہرس کریں مگر ڈانس performance کی صورت میں سامنے آئے گی آپ چاہے جتنا مرضی discussion کریں مگر گاہ کے بتائیں گے تو recording ہوگی اور اگر آپ stage پہ acting کر رہے ہیں وہ تو ظاہر ہے بہت ہی challenging ہوتا ہے تمام ایکٹرز کہتے ہیں کہ مشکل ترین کام ہے اگر film اور ڈرامے کو بھی آپ record کر رہے ہیں تو اس وقت حقیقت میں actually آپ اس کو perform کریں گے ویجول آرٹ کا ویجول آرٹس کا یہ معاملہ نہیں ہوتا آپ نے ایک painting بنائی ہے بہت محنت سے بنائی ہے کئی مہینوں کے بنائی ہے اس کو پڑا رہنے دیں پڑا رہنے دیں تو جب آپ کی exhibition ہے اس کو پیش کر دیں یہ performing art والی situation نہیں ہوگی آپ نے غدل لکھی ہے رات کو لکھی ہے تکیہ کی نیچے رکھ دیں گھول جائیں اور اس کے بعد کچھ ہفتوں بعد کسی مشاعرے میں پڑھ دیں performing art کا یہ مسئلہ ہے کہ آپ نے آپ اس کو rehearse تو کرتے رہیں گے مگر جب آپ نے perform کرنا ہے تو actually perform کرنا ہے یا کیمرے کے سامنے یا audience کے سامنے اس سے وہ الگ ہو جائے میں یہ ذہن میں رکھ رہا ہوں کہ ابھی philosophy word میں بلکل پہلا پہلا ویڈیو ہے پھر بھی آپ دیکھیں یہ ایک ایسا mysterious question ہے کہ آپ کے سامنے painting ہے وہ technically کیا ہے وہ two dimensional space and some lines and colors technical technically painting اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے two three three dimensions تو artist پیدا کرتا نا اپنے وقت تو پتہ ہی ہوگا آپ کے اس بات کو two dimensional surface with space and colors اچھا اب easel ہے easel کے اوپر painting پڑی ہے تو actually کوئی چیز نظر تو آ رہی ہے ہو گیا اور وہ کسی مقام میں بھی موجود ہے مگر problem یہ ہے کہ یہ پھر بھی اس طرح کی مقام میں تو یہ سامنے پڑی ہوئی کرسی بھی ہے maze بھی ہے یہ calendar بھی جو لٹک رہا ہے تو art form میں mysterious بات پتہ کہ اگر آپ میں اپنے حساب سے کہوں تو اچھی painting میں میں کوئی expert نہیں ہوں painting ہے مگر ایک تعلیم علم کے طور پر اچھی painting میں جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے beyond دیکھتے ہیں اور وہ اس قابل ہوتی ہے کہ آپ کو اس کے beyond لے جائے اگر ایسی بات نہیں ہے تو وہ کسی بہت بڑے مصور کی painting نہیں ہو سکتی اگر اور طرح کہوں آپ کو اگر زیادہ confused آپ نہ ہو تو اچھی painting مجھے ایسے لوگ لگتا ہے کہ اس میں آپ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے جو نہیں دیکھ رہے ہوتے وہ دیکھ رہے ہوتے یہ paradoxical statement ہے مگر meaningless نہیں ہے کہ آپ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس two dimensional surface اور اس رنگر کلرز کے اس کی formation اس طرح ہے اور اگر وہ بڑا artist ہے اور وہ creative ہے اور فرض کریں کہ آپ painting دیکھنے والا بھی ایک creative آدمی ہے ہو سکتا ہے خود painter نہ ہو تو وہ اس کا تخیل اس کے beyond لے کے جانے میں اور آپ اس کے سنگ جانے میں کامیاب ہو جائیں گے یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ منہ لیزہ جو پوری دنیا میں ایک portrait مشہور ہے کیا اس سے پہلے portrait نہیں بنائے گئے کیا اس سے بعد بعد میں نہیں لوگوں نے بنائے اور منہ لیزہ کیا ہے اس کی تاریخ کیا ہے وہ درمیانی عمر کی ایک pregnant خاتون ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کئی لوگوں کو تو اس کے background بھی غلط بتا رہے ہوتے ہیں اور وہ جتنا ہم نے سنا کہ وہ مصور کے دوست کی بیوی ہے اور اس نے model کیا اس میں کیا ایسی بات ہو گئی جو باقی اور وہ اتنا معتبر کیسے ہو گیا اور وہ دنیا کا بہترین وہ کی ہو گیا فلسفے کی روح سے اور art کی روح سے میری ایک کوشش ہے میرا خیال یہ ہے کہ وہ اس لیے ہو گیا کہ اس کی جو مسکراہت ہے جس کو extremely mysterious smile کہا گیا اور مصور نے ایک ایسی چیز capture کی کہ وہ بظاہر وہ خاتون مسکراہ نہیں رہی مگر مسکراہت ہے ایک interpretation اس کی یہ ہے کہ وہ خود ایک انسان تخلیق کرنے جا رہی ہے تو اس تخلیق کی جو ایک ecstasy اس کے موں میں ہے میں نے جیسے پہلے بتایا کہ وہ pregnant خاتون ہے وہ ایک انسان تخلیق کرنے جا رہی ہے تو اس تخلیق کی جو ایک ecstasy اس کے چہرے پہ ہے وہ اس کو ایک عجیب سا emotional and spiritual تاثر دے رہی ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس کو capture کرنے میں مصور کا حمیاب ہو گیا آرٹسٹ کا expression اگر creative اور imaginative نہیں ہے تو اس میں یہ بہت ساری ایسی چیزیں جس کو وضاحت کرنے کے لیے شاید لفظ بھی بعض اوقات انتہائی کم تر محسوس ہو رہے ہوتے ہیں وہ چیز سامنے نہیں آ سکتی اور اس میں بہت سارے لوگوں کی شیئرنگ بھی نہیں ہو سکتی اور پھر اس کی بہت زیادہ انٹرپیٹیشن میں نہیں ہو سکتی فیلوسفی آف آرٹ پڑھتے پڑھاتے ایک عرصہ گزر گیا تو ایک چیز میں نے یہ بھی دیکھی کہ دنیا کے بہترین آٹ پیسیز ان چیزوں کو بھی کہا گیا کہ جن کی ایک سے بہت زیادہ انٹرپیٹیشن کی جا سکتی ہیں اور وہ بیق وقت سب کی سب صحیح لگ رہی ہوتی ہیں نہ کہ غلط لگنے کے شیئر کے ڈرامے دیکھیں بڑی پینٹنگ دیکھیں بڑے سکپچر دیکھیں سیسٹین چیپل جو کہ چرچ کی ایک پوری دیوار کو کیا اس کو دیکھیں بیبلیکل سٹوری دیکھیں اگر کوئی بیبلیکل سٹوری بنائے پینٹر اور وہ اس سے آگے نہ بڑھے اس ڈسکرپشن سے کہ ایڈم ایف کی کہانی ہے ان کو جنت سے نکال دیا گیا بڑے آٹیسٹوں نے اس طرح نہیں کیا انہوں نے اس کو سمبل بنا دیا کہاں سے نکلے ہیں اقبال کا شیئر دیکھئی ہے بلکل اسی موضوع پہ کہ باغے بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں باغے بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر تو فوری طور پر تو دل کرتا ہے کہ خاموش ہو جائیں پھر دوبارہ دھو رہیں پھر دیکھیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے فیلوسفی آف آرڈ یقین مانے کوشش کرتی ہے کہ یہ جو مسٹری ہے نا within art within any art forms اس کو کچھ comprehend کرنے کی کوشش کریں understand کرنے کی کوشش کریں اور پھر understand کر کے اس understanding کو آپ کے ساتھ شیئر کریں میں بھی اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہا اچھا اب نیچر اگر کچھ ہم نے cover کر لی ہے فیلوسفی آف آرڈ کی کیا نیچر ہے فیلوسفی کی کیا ہے آرڈ کی کیا ہے یہ کمبینیشن کیا ہے یہ applied philosophy کی کس قسم کی شاخ ہے تو اس کے ساتھ ایک میرے خلال relevant لفظ ہوتا ہے کہ scope scope کا مطلب ہے کہ اس study کا دائرہ کار کیا ہے اس کا دائرہ کار دلچسپ ہے مطلب ہے اس کے دائرہ کار میں سب سے پہلے تو بات آئے گی کہ اگر آرڈ ایک ایک سطح پر ایک طرح کا expression ہے تو پھر یہ عام expression سے کس طرح مختلف ہے بہت مختلف ہے بہت مختلف ہے میں اس کی مثال مجھے ایک دلچسپ مثال جو میں نے شاید کسی کتاب سے پڑھی most probably میں نے ان شیپرڈ کی کتاب سے پڑھی ہوگی تو اس کی ایک مثال دیکھتے ہیں اگر کوئی شخص دوسرے سے کہے کہ میں خوش ہوں I am happy تو یہ ایک communication ہے اور دوسرا شخص کیا کہے گا جواب پہ اکے مگر جب آپ خوشی میں ناچنا شروع کر دیں گے فرض کریں ایڈیاں بجائیں گے وہ جیسے روسی نہیں ناچتے اور چھتری گھومائیں گے پھر آپ کی خوشی آپ کی آرٹ فارم میں سے reveal ہو رہی ہوگی اور اگر میں اس کو اپنی لفظوں میں کہوں تو آپ کا دوست آپ کا دوست understand کرنے سے زیادہ بھانپے گا اور اس پہ یہ منکشف ہوگا کہ جب کوئی خوش ہو اور اپنی خوشی کو ڈانس میں پیش کرے تو اس طرح کریں بہت بہت فرق بات اگر عام لفظ اور عام طریقے کار ہماری خوشی ہمارے دکھ ہمارے تخیل ہماری بے تہاشا خوبصورتی کی طرف جو لپک ہے اس کو بیان کرتے میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ مختلف آرٹ فارم پیدا ہی نہ ہوتے اس کی philosophical justification ہی یہی ہے کہ عام زبان میں عام طریقے سے بہت کچھ expression ہی ہوتا آئیے اس کی بھی ایک مثال لے لیتے غالب کا ایک شیر ہے جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور اچھا اس کی ایک جو تاریخ ہم تک پہنچی ہے آپ کو بھی معلوم ہوگی اس کی تاریخ یہ ہے کہ مرزا غالب نے مرزا نوشہ نے اپنے لے پالک بیٹے عارف کی موت پر ایک مرسیہ لکھا نوہا لکھا تو اس میں ایک شیر یہ بھی ہے اچھا مگر آپ یہ دیکھیں کہ شیر اس قدر بلند ہو چکا ہے اور اپنی ایک شخصیت بنا چکا ہے دو منٹ کے لیے عدب سے کہہ رہا ہوں آپ یہاں تک بھول جائیں کہ مرزا غالب کون تھے ان کو زندگی میں کیا ہوا عارف کون تھا تو یہ شیر پھر بھی زندہ رہے گا اس نے اپنی اس قدر غالب کے تخیل اور اس کی ریاضت سے اور اس کے درد سے اس میں شیرنگ کا لیول دوسرے لوگوں کے لیے اسی ایک شیر میں کوئی آدمی اپنی مری ہوئی ماں کو کوئی اپنے مرے ہوئے باپ کو کوئی خدا نہ خاص اپنے کسی اور ساتھی کو کوئی اپنی محبوب آ کوئی اپنے محبوب کو کوئی اپنے مرے ہوئے رشتے کو انسانی ٹریجڈی یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ موجود ہوتے ہیں مگر رشتے مر جاتے ہیں یہ کفائیت کرتا ہے شیر ان سب سیچویشن میں یا میں سمجھتا ہوں کہ پیروین شاکر کی وہ غزل سمجھ آتی ہے کہ رات و رات بے تہاشا مشہور کیوں ہو گئی جس میں یہ شیر آتا ہے کہ کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی ایک لمبی تعداد ہے خواتین کی جو کہ اس قسم کی تکلیف سے گزرتی ہیں مگر وہ اس طرح کا شیر نہیں کہہ سکیں تو یہ ان کے دل کی آواز بنا اس کو ہم کہتے ہیں کہ جتنی بڑی شیرنگ ہوگی اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ کمرچل ہوچ پوچ اور ناکس قسم کی چیزیں میں ناکس قسم کی کمرچل اور یہ ساری کی ساری وہ بھدے طریقے سے فوک بیچنے والوں کے بلکل ساتھ نہیں ہو میں ان کی مثالیں نہیں میں دے رہا مگر ایک سوفیسٹیکیٹڈ لیول پہ ایک آرٹسٹک لیول پہ ایک امیجنیٹیو لیول پہ شیرنگ کا پہلو تو آٹ میں ہونا چاہیے ہاں صرف یہ ہے کہ بعض آرٹ فارم آپ جلدی انڈسٹینڈ کرتے ہیں مثلا میں جلدی سے بتا دو طول سٹائے نے مشہور ناول نگار طول سٹائے نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی what is art سب کو پڑھنی چاہیے میں نے پڑھی میں نے آگے بھی پڑھائی اس میں طول سٹائے نے کہا کہ آرٹ کا بہت سیمپل اور ڈائریکٹ لینگویج میں ہونا چاہیے ایک مزدور کسان کھیت مزدور وغیرہ اس کو انڈسٹینڈ کر سکیں اور جو اپنے ایموشن دانا آرٹسٹ کے وہ انفیوز کر دینے چاہیے آڈیونس میں اور اس کا کانٹیویشن طول سٹائے یہ بھی مانا گیا کہ اگر ان سے پہلے آرٹ آرٹسٹ آرٹ آرٹسٹ اس نے کہا کہ نہیں تیسرا سٹیک ہولڈر بھی ہے آڈیونس مگر بہت سارے نقائص ہیں طول سٹائے کہ میں ان کے عدب کے ساتھ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تمام آرٹ فارم اتنا ہی سیمپل اور ڈیریکٹ لینگویج میں ہو تو پھر شیکسپیر کے تو بہت سارے ڈرامیں مسترد کر دینے چاہیے وہ تو ایک بہت نا تو سیمپل اور بہت ڈیریکٹ ہے اور نا ہی اس طرح آپ کو انڈسٹینڈ کر سکتے پھر دوسری بات یہ ہے وہ جو کہنا کہ ایموشن انفیوز کرنا ہے آپ ایموشن انفیوز کریں گے تو آپ کا اتنا ڈیریکٹ ہو جائے گا ایکسپریشن کہ وہ ایموٹیو ہو جائے گا ایمیجنیٹیو نہیں رہے گا تو یہ ہم اگلی اگلی ویڈیوز میں اس طرح بھی دیکھ لیں مجھے ذاتی طور پر یہ میرے بھی تو اس میں آپ دیکھیں ایک طالب حلمات آسو بات ہے طالس ٹائے کے نظریات آرٹ کے بارے میں مجھے اتنے ساؤنڈ نہیں لگے اس سے بہتر نظریات تو ویلیم ورڈزویت کی ہے اس کی آپ ایک مثال لیں ویلیم ورڈز نے سب سے پہلے تو پویٹری کی ڈیفنیشن کی سکولوں میں رٹار رٹار کے ہم نے ان کی اس کو پامال کیا اس کی اہمیت تم نے کھو دی مگر وہ بہت کام کی بات ہے دوسرا پورشن دیکھئے ایک دم سے اظہار نہیں کر دیتے آپ نے سکون کے لمحوں میں اس کو دوبارہ ریکلیکٹ کی ہے جو بھی کوئی درد ہے یا خوشی ہے یا غمی ہے یا انتہائی محبت کا یا حسن کا حساس ہے آپ تاکہ وہ کمیونکیشن سے ایکسپریشن کے درجے بے تو آ سکے وہ بہت ڈائریکٹ نہ ہو جائے وہ بہت ایموشنل بھی نہ ہو جائے یہ بھی میت ہے کہ آرٹ ایموشن کا اظہار کرتا ہے آرٹ تو بہت کچھ کرتا ہے آرٹ ایموشن کا اظہار نہیں کرتا اور آرٹ صرف تفریق کے لئے ہوتا ہم اسے بنا دیتے مجھ طالب علم سے پوچھے تو آرٹ پورے انسان کا اظہار ہے وہ صرف پیور ریزننگ صرف پیور سینچویس ایکسپیرینس صرف کوئی تجربہ اور عقل کی بات نہیں کرتا وہ ایک پورے انسان کو دریافت کرنے کی کوشش ہوتی ہے پہلے تو آرٹس اپنے آپ کو دریافت کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر اس کے آرٹ فارم کے ذریعے ہم اس لئے یہ بھی بھلی سی لائن ہے آرٹ کے بارے میں بیسیکلی ایسی 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 یہ ذات کی ایک دریافت کا نام تھوڑا پہلے ہم نے دیکھا کہ فلسفی کی نیچر اگر چیزوں کو ٹوٹیلیٹی میں دیکھنے کا نام ہے تو فلسفی آرٹ آرٹ کو اس وقت ہم اس کی مائنر ڈیٹیل دیکھیں بڑھے کے ساتھ آرٹ کی ٹوٹیلیٹی کو دیکھنے کا نام فلسفی آرٹ پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ فلسفی آرٹ جیسے سائنس اور دیگر علوم کرتے نا کہ سپیشل ٹائم اور چیزوں کو بانٹتے ہیں یہ فلسفی آرٹ بھی بانٹتا اور کہتا ہے کہ کچھ سپیشل آرٹ فارمز ہوتے ہیں کچھ ٹیمپورل کیا ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے اس کی ڈیٹیلز اب ضرور اور اس میں جو فرق وغیرہ ہے اس سے دو قدم آگے چلے تو ہم نے کہ اچھا اگر یہ نیچر ہے فلسفی آرٹ کی تو اس کا دائرہ کار کیا ہے وہ بھی بات ہو گئی یہ سب دائرہ کار ہے ایک اور بہت بڑا مسئلہ آرٹ میں آرٹ کسی شعوری ارادے سے ہوتا یا محض کسی سپونٹینیٹی کا نام مجھے تو یہاں لگتا ہے کہ کریئیٹیو کام چاہے ٹیچنگ کیوں نہ آپ بہت سارا لیکچر تیار کر رہے ہیں بہت برا لیکچر دیں یہ میرے خیال ہے کہ آپ اس کو جذب ہونے دیں اپنے سبجیکٹ کو تتہ تتہ تیار کر کر نہ لائیں تو دوسرے لوگوں کو سمجھانا یہ بہت مشکل ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں آرٹسٹ کو نہیں کیونکہ آرٹسٹ تو مسلسل یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ پری پلاننگ نہ کریں آپ محنت کرتے رہیں مگر بہت زیادہ پہلے سے تیار نہ کریں پری سپوس نوشن کے ساتھ نہ کہیں نہ کہیں اس کی مسٹری ختم ہوتی ہے کہ جب تک آپ اس کی سپونٹینیٹی کو اور اس کی کریٹیوٹی کو اس کی فلو کو اور اس کی کریٹیو فلو کو بلکل روک دیتے تو وہ بھی ایک ایشو ہے انٹینشنلس یا نون انٹینشنلس کا چند ایک مثال جو لی گئی ہیں اس کو دھرا کہ میں ختم کرتا ہوں مثال جو جو پوری دنیا میں جنہوں نے اپنی عظمت کا سکہ جمعایا مونالیزہ کا پورٹریٹ ہو غالب کا شیر ہو پرین شاکر کا شیر شادیس لئے یاد آگیا کہ آج وہ عورت مارچ بھی ہو رہا ہے تو فیمنزم کے تو کائل نہیں ہے کسی وجہ سے مگر یہ ضرور ہم نے بتایا کہ یہ بھی کس طرح لاکھوں دلوں کی دھڑکن بنا یہ شیر کیسے بنا اور ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ اگر فلوسوفی آرٹ اس قسم کی کسی انویسٹیگیشن کا نام ہے تو ہمیں پھر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ باز اشار باز پینٹنگ باز سکپچرز باز نوول باز کیریکٹر جیسے شیکسپیئر کے تھے وہ ایک لارجر دن لائف کیسے ہو جاتے اس کے لیے ایک فکرہ کافی ہوگا مجھے میرے ایک سٹوڈنٹ ایک دفعہ کہا کہ شیکسپیئر کے کیریکٹر مرتے کیوں نہیں سار جی میک دیف ہے ڈیسٹ مونہ ہے آتھلو ہے کینگ لیئر ہے یاد نام میرے ہی موہ سے نکلا تو میں چاہتا آپ سے شیئر کر اس لیے نہیں مرتے کہ وہ کبھی پیدا جو نہیں ہوئے جو پیدا ہوگا وہ مرے گا انسان کے تخیل کا پوری مسٹری کے ساتھ اس کے امیجینیشن کا جو ایک ورک ہوگا اور اپنے ساتھ ایک خوف ناک شیئرنگ لے کی آئے گا ہم چلے جائیں گے وہ چیزیں نہیں جائیں جب تک انسانیت ہے اس کا جو انٹولوجی کا سٹیٹس ہوگا آرٹ کا وہ لارجر دن لائف ہوگا آرٹسٹ بطور شخص مرے گا مگر اس طرح کا آرٹ بطور اپنے ایک فنومینن کے اپنے انٹولوجی کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہے گا بہت شکریہ